ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کے جس نے کی اجازت ہے یعنی کسی طریقے کوئی ممانعت نہیں ہے بعض لوگوں کو اس میں وسوسے بدمذہبوں کو جو آتے ہیں وہ یہ کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہالکریم سے مدد طلب کی گئی ہے تو ان کے نزدیک کیونکہ غیر اللہ سے مدد شرک ہوتی ہے لہٰذا اس لیے وہ اس کو پڑھنے کو درست نہیں کہتے مگر ایسا نہیں ہے ناد علی یہ جواہر خمسہ ایک وظائف کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور کافی سارے مشایخ اکرام اولیاء اللہ میں اس کو پڑھنے کا معمول تھا یعنی وہ اپنے وظیفوں میں اس کو شامل انہوں نے کر رکھا تھا وہ اس کو پڑھتے تھے غوث محمد گوالیہ رحمت اللہ تعالی کی جو تصنیف ہے جواہر خمسہ تو اس کے اندر بھی اس کو پڑھنے کی جو ہے تلقین موجود ہے اور آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو فتاوہ رزویہ میں اس کو نکل کیا ہے یعنی اسی کتاب کے حوالے سے تو اس کے پڑھنے میں شرن تو کوئی حرض نہیں ہے اب یہ کہ پڑھنا تو اس کا جائز ہے مگر یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک کے لیے عزت جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشیریکین کا کام ہے یا اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے تو ان کے وسوسوں کا ایک تو اہل سنت کے عوام ان کو وہابیوں کے وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو نادے علی ہے اگر اس کا پڑھنا ناجائز اور شرک ہوتا تو کیا کوئی اس کو پڑھ کر ولی ولایت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا کیا صوفی اکرام اولیاء اللہ جو اس سے قریب دو سو سال پہلے یعنی جب یہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا بھی نہیں تھا اس سے بھی پہلے کہ جو اولیاء اللہ گزریں ان کے وظائف کے اندر یہ موجود ہے تو کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کیا اس وقت تعلیم نہیں تھا کہ اس کو پڑھنا شرک ہے یا نہیں ہے یعنی یہ تو اس طریقے بات ہوئی جس طرح یہ دن اور رات ایک دوسرے کے زدین ہیں یہ زد ہیں کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی بڑے بڑے اولیاء اللہ کو اگر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کو لے لیں کہ اگر کوئی ایسے اولیاء کامل کو ولی مانتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو نادلی کو پڑھنا شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی سے شرک کیسے ہو سکتا یعنی یا تو ولی ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہے اگر شرک کیا تو پھر ولی نہیں ہو سکتا یعنی یہ دونے ایک دوسرے کی زد ہیں مطلب ہے کہ مشرik ولی نہیں ہو سکتا اور ولی مشرک نہیں ہو سکتا اگر وہ مشرک ہے تو ولی نہیں ہوگا اگر وہ ولی ہے تو مشرک Nagy ہوگا ٹھیک اس کے آسان مثال ft اس طرح ہیں کہ جیسے دین اور رات ایکسا جمع نہیں ہو سکتے کہ اگر دن آئے گا تو رات کو یہ اندھیرے کو جانا ہی ہے اسی طرح اگر رات ہو ہوگی تو پھر دن نہیں ہوگا دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تو یہ جو بد مذہب وسفع سے ڈالتا ہے کہ نہ دے لی کا پڑھنا جائز نہیں یہ آپ اپنے دل کو اس بات پہ اتمنان رکھیں کہ پہلے کے صوفی اگرام نے اس کو پڑھا ہے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہے اولیاء اللہ نے اس کو پڑھا ہے تو ظاہر یہ اس کا پڑھنا جائز ہوگا ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی مشرق ہو کیونکہ جو مشرق ہوگا پھر وہ ولی نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح جیسے آج کل کے وہاں بھی تقلید کو کہتے ہیں کہ تقلید کرنا یہ شرک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تیسرے کی سیکھی نہیں مانو تو اس میں بھی یعنی اہل سنت کی عوام کو دل میں اتمنان رکھنا چاہیے کہ اگر تقلید شرک ہوتی تو غریب نماز تقلید کر کے مطلب اتنے آلہ اور اونچے مقام پہ کس طرح پہنچ جاتے اور جتنے بھی ولی غزرے ہیں اور سے آزم تک یہ سب تقلید ہی انہوں نے کی ہے کوئی غیر مقلدوں میں ایک ولی ایسا کامل نہیں ملے گا یعنی مسلمان بھی کامل نہیں ملے گا ولایت تو بہت دور ہے کہ جو یہ ثابت کرے کہ ہاں یہ غیر مقلد تھے اور ولی تھے لہٰذا اس یعنی مجتہید کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تو اسی طرح نادہ علی کے پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے علیہ اللہ نے اس کو پڑھا ہے تو یہ نہ تو شرک ہے نہ اس کا پڑھنا یہ نہ جائے اور جو سوال میں درجے کہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یہ تو وہ بتائیں کہ اس کو پڑھنے میں کیا حرض اور جو پرانے بزرگوں نے پڑھائے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کے دل میں اتنے اتمنان ہیں تو آپ کو اہل سنت یہ کہ مطلب کتب کے اندر یہ چیز لکھی بھی مل جائے گی تو آپ کے دل کے لیے تسلیح کے لیے بہت ہے اور بدمذہب سے یعنی کسی بھی مسئلے میں دینی مسئلے میں بیعث کرنا یہ عوام کو جائز بھی نہیں ہے اب یہ کہ اس کے نادہ علی کے الفاظ بغیرہ کے تعلق سے تھوڑا سا مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جو الفاظ اب انٹرنیٹ سے اگر نادہ علی کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں یعنی یا اللہ اور یا رسول اللہ یا یا اللہ اور یا محمد کے الفاظ یہ زائد ہیں جو اصل نادہ علی ہے وہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتح و رضویہ شریف میں نکل کی ہے آگر آپ میں اثر ہو آپ کو تو وہاں سے آپ اس کو جو کر لیں تو وہاں جو ہیں وہ نادہ علی کے اصلی الفاظ ہیں اور جو آپ کو انٹرنیٹ پر اکثر نادہ علی مل جائے گی وہ اصل نہیں ہے یعنی جیسی نادہ علی بزرگوں سے ثابت ہے وہ نہیں ہے اصل الفاظ والی میں اپنے ڈسکرپشن میں نیچے لکھ دوں گا اور اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا آپ اس لنک پر کلپ کر کے بلاغ پر چلے جائیں گے میرے اس بلاغ سے آپ اوریجنل نادہ علی جو وہ وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کو پڑھنے کی بھی طریقے کار کے بارے میں ایک سوال تھا تو میں آپ صحیح ارز کروں کہ اس کو پڑھنے کے جو ہیں مختلف طریقے ہوتے ہیں جیسے ہر وظائف کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ موقع پر الگ الگ حاجت کے لیے اس میں الگ الگ پڑھنے کی تعداد ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح نادہ علیہ بھی کوئی اسی خاص ایک ورد ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کام کے لئے استعمال ہو بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ جو پڑھنے والا جس نیت سے پڑھتا اس کو وہی وہ کام دے گا اب مثال کے طور پہ اگر تنگ دستی وغیرہ کے تعلق سے تو اس کو بزرگوں نے اکیانویں مرتبہ فجر کے بعد پڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کیے ٹھیک اسی طریقے سے اگر مان لیجئے کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے جو حل نہیں ہوتا ہے نہیں کوئی اسی دشواری ہے تو اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کی جو ہے وہ تعداد اکتالیس مرتبہ بتائیے ٹھیک اسی طرح اس کا جو ایک اہم کام ناد علی کا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی زیارت پڑھنے والوں کو اس میں ہوتی ہے یعنی اگر دل صاف اور باقی ناجائز کاموں سے بچے اور نماز تو ہر وضائف کے لیے شرط ہے تو اس کو حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے کم از کم پانسو مرتبہ بعد نماز عیشہ اس کو پڑھ کر سویا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اسی رات حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا لیکن وہ یہ کہ باطن ساپ ہونا چاہیے تو اس کو پڑھنا بھی جائے جا اس کے پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں سارے تو نہیں بیان کیے جا سکتے باقی آپ کی جیسی حاجہ تو آپ نے اگر وہ لکھا ہوتا تو شاید میں کوشش کرتا کہ اس کی تعداد آپ کو بتا دیتا یا اس سے پریشانی سے متعلق کوئی دوسرا آپ کو وظیفہ میں عطا دیتا ہے